آسی سے جرائنا چینل کو سیسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تو پیار وزر رات سے میں امی ابو کے گھار ہوں کیونکہ رات تو میں کافی پریشان تھی تو امی ابو نے مجھے حسلہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہو جو بھی یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ بھی جلد حل ہو جائے گا کیونکہ کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈراما ہے میں کوئی ڈراما وغیرہ نہیں بناتی اور نہ ہی مجھے شونک ہے کوئی ڈراما بنانے کا کیونکہ گھر کے جو بھی مسئلے مسئلہیت ہوتے ہیں وہی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور جو میرے گھر کا کام ہوتا ہے جو بھی بھی لوگ ہوتا ہے وہی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو آج بھی کیونکہ صبح سے میری بات ہوئی تھی میرے شہر سے اس نے مجھے یہی بات کی ہے کہ آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں آپ پریشان بھی نہ ہو اور امی ابو کو بھی پریشان نہ کریں کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ میں شام کو کیونکہ وہ کام کرتے ہیں تو انہیں بھی پریشانی ہوتی ہے جب میں نے ان سے بات کی تو اس نے کہا ہے میں جب آپ کے ساتھ ہوں تو آپ پریشان نہ ہوں تو انشاءاللہ وہ شام تک وہ بھی آ جائیں گے آج تو آنا تو انہیں آج ہی تھا مگر آج تو وہ نہیں آ سکے اس نے کہا کہ میں شام تک انشاءاللہ پہنچا ہوں گا اور پھر صبح کو بات بیٹھ کر بات کریں گے تو انشاءاللہ جب وہ صبح کو آئیں گے تو وہ ویڈیو بھی ہم آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے تو کیونکہ ابو امی ابو چائے بھی بہت زیادہ شونک سے پیتے ہیں تو میں نے ان کے لیے جہاں بیٹھ چائے بناتی ہوں تو سیہن میں نے کافی دھوپ دھی اور ہم نے ہمارے کچن میں کافی دھوپ دی اور سیہن میں ہم نے موکر سے کافی درکت لگایا ہوا ہے کافی بڑا ہے سارا دن ہم یہی پہ بیٹھتے ہیں اور کھانا وگر بنا لیتے ہیں چائے بنا لیتے ہیں تو بھی میں ابو کے لیے اور امی کے لیے چائے بناتی ہوں تو پیار بازد کیونکہ ابھی نمائنے شوہے بیٹے کو بھیجاتا ہے وہ دبے والا دودھ لے لیکن کیونکہ صبح صبح تو ہم سائیوں سے دودھ لے لیتے ہیں تو وہ ختم ہو گیا تھا سبھا پو ہم نے استعمال کر لیا تھا تو ابھی ہمارا چائے پینے کا بہت زیادہ کیونکہ ابو بہت زیادہ شوق سے چاہے پیٹے ہیں ہم بہت زیادہ شوق سے چاہے پیٹے ہیں اسلام علیکم میں بیٹی کو آکھا ہے تو تو صبر کر کو جنسیدہ نہ پریشان تھی نہ ساکو پریشان کر اللہ تعالیٰ رحمت فرمی تھی شام کو جنسیدہ گھار اللہ آگیا تھا ٹھیک ہے نہ نہ کل آوے تھی اللہ کرتی انشاءاللہ سارے دوئی نالن اللہ تعالیٰ دی رحمت اللہ تعالیٰ رحمت فرمی تھی کوئی جنی بات اچھی تھی اللہ تعالیٰ رحمت فرمی تھی انشاءاللہ ابو صحیح بات کرے ہیں ابو تو ہمیشہ ابو کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ابو یہ چاہتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی خوش رہے ہیں تو اچھی لگتی ہیں ہم بھی خود ہی یہ چاہتے ہیں کیونکہ جو شویب کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے ایک سکنٹ بھی نہیں رہ سکتے تو وہ کام پہ جاتے ہیں تو بار بار شویب سے کار کرتے ہیں کیسے ہو کیا کر رہے ہو یہ باتیں کتے رہتے ہیں بار بار اسے تو وہ بھی رات کافی پریشان تھے تو جب انہوں نے شویب سے اور ہم سب سے بات کی تو انہوں نے کہا سب پریشان نہ ہو انشاءاللہ میں شام تک یا کل تک آ جاؤں گا آتما کو دیکھو جو صبح کو ناشتہ کرتے ہیں تو جو نرم نرم ٹکڑے روٹی کے بات جاتے ہیں تو وہ اپنی لیلی کو کھلاتی ہے وہ ابھی بھی اپنی لیلی کو کھلا رہی ہے اسلام علیکم میبال تو میں اپنی لیلی کو جو ٹکڑے ہوتے ہیں جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بچ چاہتے ہیں تو میں اپنی لیلی کو کھبا رہی ہوں پہلے یہ کھایا تھا آپ نے کھایا ٹکڑے ہوتے ہیں ہم گریوں میں بھی سارا دن یہی پہ بیٹھتے ہیں کھانا وگرہ بھی جو دوپیر کیلٹین ہوتی ہے تھوڑا سا بنانا ہوتا ہے تو یہی بیٹھ کر بنا لیتی ہوں اور چائے بھی پھر ہم یہی بیٹھ کر بنا لیتے ہیں بس ہماری چائے بھی کیار ہوگی ہے تھوڑی سی دیر ہے بس تھوڑی گھاڑی ہو جائے تو پھر میں اپنی ابو کو دیکھوں موسیقا 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 پہلے توا treated میران موسیقا مکھہ بہت سے وہ مشاہgraں کچان وقتش مخدworker کیونکہ مستح کیونکہ گرمیوں ہیں مچھر اور شام زیادہ ہوگی تو جب کافی گرمی زیادہ ہوگی جیسے لو شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ مکھیاں بھاگ جاتی ہیں اور مچھر بھی رات کو پھر کم ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ میں جاتی ہے جب یہ نا چاب ہوں چوندر اچھی بنا گی ہمی ابو کے لئے چائے بنا دی ہے اور ہمی ابو بھی چائے پی رہے ہیں اور میں بھی چائے پی رہی ہوں تو پیانو ورز آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں نے میرا ایسے ہی ساتھ دینا ہے تو کیونکہ جو ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ ہوتے ہیں وہی میں آپ لوگوں سے شہر کرتی ہوں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں اچھے اچھے بھی لوگ بنانے کی بھی تو اللہ تعالی ضرور کرم کرے گا کیونکہ ابھی تو میری شہر سے بات ہوئی تھی وہ تو کہہ رہے ہیں میں شام کو آ جاؤں گا تو انشاءاللہ وہ صبح آ جائیں گے تو وہ بھی جو بھی ہم آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے بیٹھ کے جو بھی فیصلہ ہے کریں گے انشاءاللہ اچھا فیصلہ بھی ہوگا اور اللہ تعالی بھی کرم کرے گا اور میں اپنے تمام پیارے بہن بھائیوں کے لئے بھی بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو دے ساری خوشیاں دے اپنی فیملی میں ہستا مسکراتا رکھے اپنے بچوں میں اپنے گھروں میں خوش اور عباد رہیں اور بڑوں کا سایہ بھی ہمیشہ آپ لوگوں پر قیم رکھے انشاءاللہ ہم اچھے بھی لوگ کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ